میں سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبائی حکومتوں کی اس معاملے میں ذمہ داری بہت زیادہ ہے بہت بڑی ہے اور ابھی تک جو لوگ رہیبیلیٹیشن کے مرحلے میں جانا چاہتے ہیں یعنی پنجاب کی حکومت میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے وزیرالہ ہر روز ہر جگہ حاضر و ناظر کی طرح نظر آتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے کا عنوان دکھائی دیتے ہیں لیکن ون مین شو کشیوز کو ریزول نہیں کرتا شہدادوں کی دنیا لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتی اور ون مین کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر تمام چیزیں اکاؤنٹ فور نہیں ہوتی میں کٹسائز نہیں کر رہا ہوں میں اڈوائز کر رہا ہوں یعنی میاں نواز شریف صاحب نے جو سینٹرل گورنمنٹ کو تجویز دی تھی کہ کمیشن بننا چاہیے وہ تجویز اپنے بھائی کو دینا بھول گئے ہیں پنجاب تو ساٹھ فیصد ہے نا جو وہاں پر تباہی ہے اس کے لیے بھی تو کوئی کمیشن بننا چاہیے جو ایڈ آ رہی ہے وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو اور منصفانہ طور پر اس کی تقسیم ہو اس کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے لیکن میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کو تجویز نہیں دے سکے اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی کوئی انفرائیسٹرکچر ایٹ کو وصول کرنے کا اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو تقسیم کرنے کا وہاں پر بھی موجود دیں صوبہ پختونخواہ میں سب سے زیادہ برا حال ہے ویسے یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ سندھ کی حکومت اس معاملے میں زیادہ بے حالی کا شکار ہوئی ہے یہ پختونخواہ کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت برا حال ہے وہاں پر حالانکہ وہاں ریہیبلیٹیشن باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے میں اس موضوع کو زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حالانکہ معلومات مجھے بالکل تو دی پوائنٹ تمام دائروں کے اندر موجود ہیں لیکن ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اگر دو یا سوہ دو کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک کروڑ سے زیادہ واپس جا چکے ہیں صبح پختونخواہ میں بھی گئے ہیں پنجام میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جو گئی ہے سندھ میں میں نے بتایا کہ ہمارے کیمپوں سے لوگ جا رہے ہیں اور غیسے بھی واپس لیکن ناغذیر ہے کہ ان کو کیش بھی دیا جائے ان کو بیج بھی فرام کیے جائے دیکھیں سندھ میں تو گندم کی فصل تیار ہے یعنی ملکل سیزن آ گیا پنجام میں تو ساری فصلیں دیر میں ہوتی ہیں عام بھی دیر میں آتا ہے اور گندم بھی دیر میں آتا ہے لیکن سندھ میں عام بھی پہلے آ جاتا ہے اور گندم بھی پہلے آتا ہے اس لیے سندھ کے اندر بیچ کی فرامی خات کی فرامی غیر سودی قرضوں کی فرامی سودی قرضوں کی معافی اور اگلے کئی مہینے تک یوٹی بیٹی بلز کا بند ہونا یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو لوگ بننے چاہیے اور کیش کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ خیموں کے اندر تو نہیں رہ سکتے زیادہ دیں چھوٹی موٹی کوئی کنسٹرکشن آرزی کوئی چیز ان کو برانی پڑے گی اس کے لیے ان کے ہاتھ میں فنڈز ہونے چاہیے یہ پورے ملک کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاچستانیوں کا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مرکدی حکومت تو تس سے مس نہیں ہو رہی میں پہلے دن سے ہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک نیشنل کمیشن بننا چاہیے فلٹ کے حوالے سے فلٹ ایفیکٹیز کے حوالے سے جو یہ سارا کام کرے اور آن بورڈ ہو کے ٹرانسپیرنسی بھی اس کی شفافیت بھی اس کے نظر آتی ہو دکھائی دیتی تیسرا مسئلہ ملک کے اندر تبدیلی کا حوالہ بڑے پیمانے پر تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں تجزیہ نگار بھی کولم نگار بھی اداریہ نمیز بھی پولیٹیکل ورکرز بھی خوابیدہ پولیٹیکل لیڈرز بھی خواب غفلت سے اٹھ کر اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ اپنے منڈیٹ کا اعترام نہیں کر سکے کہ پروید بشرنف اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا گیا یعنی یہ تو بالکل دو ٹوک اعلان ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو اثر نو وزیروں کی فوج زفر موج میں بھی کمی کرنے یہ سو کی تعداد بندی ہے جو اسٹیٹ منسٹرز ہیں جو فل منسٹرز ہیں پارلیمانی سیکریٹریز ہیں جنرلی ایشیوز کو کنفیوز کرنے کے لیے یا ڈیفیوز کرنے کے لیے تو میٹرم انیکشن استعمال ہوتے ہیں ریزولو کرنے کے لیے کبھی میٹرم انیکشن استعمال نہیں ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بھی سیاسی طور پر شہید ہونے کے مرتبے پر فائز نہیں ہونے دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ میں موقع نہیں منا دھائی سال میں ہم کو فارغ کر دیا گیا یہ اپنی حکمرانی کریں اور جو تجاویز ہم دے رہے ہیں تمام لکھنے والے اور چینلز کے اوپر لوگ بیٹھ کر مسلسل اس پر مداکرات کر رہے ہیں ان کے تجاویز پر بشوروں پر خیرخواہی پر عمل ہونا چاہیے اور اس میں اگر فورن پالیسی کو یہ ایڈریس کر لیں تو دہشتگردی کا مسئلہ بھی آپ سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہو جائے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اب سے کچھ پہلے تک صرف لوچستان میں ٹارگٹ کلنگ تھی اور اس کے ازباب اور وجو بھی لوگوں کے سیاسی دائرے میں بھی لوگوں کے علمے تھے ایک ایڈریس کر رہے تھے لیکن اب اس سے کہیں زیادہ یہ ٹارگٹ کلنگ کراچی کا کلچر یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت لائل آرڈر مینٹین نہ کر سکے لوگوں کی جان مال کی حفاظت نہ کر سکے اس حکومت کو سٹپ ڈاؤن کرنا چاہیے مستحفی ہو جانا چاہیے یہ تو منیمم ریکائرمنٹ ہے کہ جن سے وہ ٹیکس لیتے ہیں ان کی جانوں کی حفاظت کریں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ بھتہ خوروں کو اور دہشتگردوں کو ووٹ دیں گے تو ٹارگٹ کلنگ is a must یہ تو اس کے ساتھ آئے گی لوگ اپنے ووٹ دینے کے پیٹرن کو اگر نہیں بدلیں گے اور دہشتگردوں اور بھتہ خوروں ہی کو ووٹ دیں گے تو یہ گلہ نہ کریں کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے ووٹنگ بہیوئر کو تبدیل کرنا پڑے گا ووٹنگ کی پراریٹیز کو ڈسٹرپ کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پر شریف جماعتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس ملک کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہوں انہی کو تحفظ حاصل ہے انہی انہی کے لوگ گرفتار نہیں ہو سکتے ہوتے ہیں تو رہا ہو جاتے ہیں لہٰذا اس ادبار سے کراچی کے امن کو واپس لانے کے لیے کراچی کے شہریوں اور ووٹرز کو اپنے ووٹنگ پراریٹیز اور بہیوئر کو ریویو کرنے کے ضرورت ہے دہشت گردوں کو ووٹ دے کر ٹارگٹ کلنگ یہ ہو سکتی اس لیے وہ اس کے باوجود جنہوں حکومت میں ہیں ان سے ہم یہ بتالبہ کرنے میں ہم جانے ہوئے کہ اس لیے کہ ٹیکسٹ آمونی کو دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے جان مال کے تحافظ کو یقینی بنائیں اور اپنی ناہلی اور ناکار کردگی اور اپنے ہی کارکنوں کے ان تمام رویوں سے جس کے نتیجے میں لوگ بتا خوری بھی کرتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں اس سے لوگوں کو بچائیں ہم صرف اپیل کرتے ہیں لیکن ووٹرز سے بھی وہ اپیل ووٹرز تک پہنچنی چاہیے جو میں نے آپ کی حمدت پہل سکتی بہت شکریہ دیکھئے عملا تو شاید انہوں نے اب لگائی دیا ہے اور عاصف زردانی صاحب نے اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ وہ کیا نام تھا جو پہلے انفرمیشن منسٹری منسٹر تھی خاتون شہری ریمان پانچ کروڑوں کے گھر میں رہتی ہے تو اسے فلٹ ٹیکس دینا چاہیے اب شہری ریمان سے ان کا اختلاف کسی اور موضوع پر ہے لیکن بدلہ وہ یہاں پر لے رہے ہیں یعنی صدر پاکستان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح تنزیہ گفتگو کریں اور نام شہری ریمان کر لیں اور ٹیکس کسی اور پر بھی لگانا لیکن صدر پاکستان کیونکہ سنجیدہ گفتگو کے لیے دلائل نہیں پاتے اور اس پر سبسٹنس ان کے پاس موجود نہیں کس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلٹ ٹیکس عملا اسی طریقے سے چوری ہوگا جیسا کہ باہر سے آئے وی امداد چوری ہو رہی ہے ہم بربنائے تجربہ بربنائے مشاہدہ اس بات کو جانتے ہیں کہ باہر سے بہت ایڈ آ رہی ہے کیش میں بھی اور قائن میں بھی لیکن مستعقین تک ضرورت مندوں تک متاثرین تک نہیں پہنچ رہی یہ اس فلٹ ٹیکس کا بھی یہی حشر ہونا ہے اس لیے ہمارے نزدیک اس کا کوئی وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ بیان کیے جا رہا ہے ماضی میں بھی یہ فائدہ عوام تک نہیں پہنچے تھے آئندہ بھی نہیں پہنچے دیکھئے بنائیں کہ ان کی بیانی نماتی بھی اس ٹیکس کے اوپر جو ہے شتاہ انگیدی نے مدارہ کر رہی ہے اور انہوں نے اپنا جو ہے ایک سندہ پیش کر دی ہے آپ حکومت سے بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہ پیش نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکس کی آرڈ کیا آپ کو آئندہ بھائی حکومتوں میں کیا تبدیلی نظر آری ہے یا نہیں دیکھئے حکومتوں میں شریک جو پارٹیاں ہیں وہ شریک رہیں گی مفادات حاصل کرتی رہیں گی ان کو جو نعمت یغمہ مل گئی ہے اس سے وارگر پیچھے نیٹرنگ مجھے تو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ یہ پارٹیاں جو مختلف امور پر اختلاف کرتی ہیں حکومت سے نکل کیوں نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ جاگرداروں کو اور وڑیروں کا اتصاب کیا جا جاگرداروں کی حکومت تو ایم کیوں کی وجہ سے قائم ہے جائیں تو پیپرز پارٹی کے پاس کا اکثریت نہیں ہے کہ قومی مرکز کے اندر حکومت بنائے تو جب لوگ یہ اختلاف کرتے ہیں تو یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے only for decoration purposes only for cosmetic reasons ہاتھی کے دعات کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں جو کھانے کے دعات ہیں اس سے تو حکومت کر رہے ہیں خوب چبا چبا کر کھا رہے ہیں اور جو دکھانے کے دعات ہیں اس سے کہہ یہ اختلاف کیسے بات کرتے ہیں